بے کی تجارت کی چار شکلیں بس کل چار شکلیں بے ادھین بیدھین ادھار کا سوتا ادھار کے ساتھ جائز نہیں چیز بھی ادھار ہو قیمت بھی ادھار ہو جائز نہیں بے ادھین بیدھین اور ایک ہے بے ادھین بیدھین یہ جائز ہے مثلا یہ بکرہ ہے آتا کتے کھائیں دس ہزار کا مدھر لے جاتا ہوں پیسہ بھیج دیتا ہوں بے ادھین بھی دین جائز ہے اور ایک ہے بے ادھین بھی لائیں یعنی پیسہ بھی لے لو تم یہ دس ہزار روپیہ چیز بات میں دینا جیسے بے سلم وغیرہ ہوتی ہے پیسہ بھی لے لو کھیت میں جب پیدا ہو رہا ہوگی تو مجھے دینا لیکن تین شرط ہیں اس کے لیے مدت بھاو اور کسی یہ تینوں کی تینوں پھیرا لی جائیں تاکہ بات میں دکت ہو کس قسم کا گہوں رہ گا کتنے وقت پر دو گے اور بھاو کیا رہے گا تو پیسہ پہلے بھی تو چیز بات میں لو تو بے ادھین بھی دین قیمت بھی ادھار اور چیز بھی ادھار جائز نہیں ہے بے ادھین بھی دین چیز جو ہے وہ نقد ہو اور قیمت ادھار ہو جائز ہے اور بے ادھین بھی ادھین یعنی پیسہ بھی لے لو چیز بات میں دینا جیسے بے ادھر سلم ہوگا رہا ہے کھیتی وغیرہ کا معاملہ ہے پیسے بھی لے کھیت کا جو غلہ ہوتا بات میں لیتے ہیں اور ایک ہے بے ادھین بھی ادھین یہ رہا گلاس اور یہ رہا پیسہ یہ بے ادھین بھی ادھین یہ چار صورتیں ہیں چار صورتوں میں ایک صورت ناجائز ہے بے ادھین بھی ادھین بکہ تین صورتیں جائز